میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسوں ہیں میرے بھائی نوحہ خان سیدر عداب باز زہدی کی بھی آنکھوں میں آنسوں ہیں مرہوم سید ناصر حسین زہدی نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی تھی ایسا ہی ہے نوحہ خانی میں خاندان کے بہت سے لوگوں کو سکھایا نوحہ پڑھنا سکھایا اس کے رموز ہیں نوحہ خانی کے اپنے رموز ہیں آواز کو کیسے اٹھایا جاتا ہے درد کیسے پیدا کیا جاتا ہے جب تک کوئی نوحہ خان خود ازادار نہ ہو وہ نوحہ نہیں پڑھ سکتا تو میں کہتا ہوں مرہوم میں جب ملنے بھی کیا تو مجھے خود میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کا پوچھا جب ان کو ڈاکٹر نے ڈاگنوز کیا تو میں یہاں نہیں تھا ملنے بھی کیا تو بڑے میں نے کہا نہیں آپ لیٹے رہیے مریض تھے لیکن عدب و آداب ازاداری کی سب سے بڑی خصوصی ہے عدب و آداب بڑی محبت سے ملے اور پھر جب بعد میں کہا کہ ان کے مطالق میں ان کی مجلس پڑھ دیجئے گا میں اس لیے خاص طور سے میں نے کہا نا میں یہ ان کے مجلس کے لیے چہل ام کی آیا تو ازادار کرامی یہ نوحہ خانی شرف ہے نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کو جناب سیدہ کے دعا نہ ہو میں ایک جملہ پش کر رہا ہوں یہ بہت بڑے ایک میرے اور استاد کا ہے وہ سو بڑے سے زیادہ کہاں غوہ خرسانی وہ فرما کربلا کے بہت بڑے مرجہ نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا سیدہ نے کہا ابباس تو ابباس ذرا نام لکھو میں نام لکھوانا چاہتا تو انہوں نے کسی اور مجلس پڑھنے والے کا نام لیا کہ اس کا نام لکھ دو اور فلان کا نام کاٹ دو یعنی نام کاٹا بھی جا سکتا ہے بس بھئی دعا مانگیں کہ نام اگر آ جائے تو قائم رہے باقی رہے کبھی کوئی اس پہ تکبر نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے یہ بہت بڑی سعادت ہے ذکر سید شفاعت اور جس کے پاس یہ ذکر ہو اس کی شفاعت کے لئے بہت ہے تو وہ استاد کہتے ہیں کہ جس مرجہ نے خواب دیکھا نجف میں کربلا کے ایک عالم سے متعلق تو اپنے ایک شاگر سے کہا جب وہ نجف آئے نا ذرا انہیں دعوت دینا یہ بہت بڑے تھے وہ جوان تھے تو سید جعفر کو بلائے کہا کہ میں نے اس طرح سے اس تاریخ کو خواب دیکھا کہ مولا حسین نے حضرت ابباس سے کہا آپ کا نام امام حسین کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دے وہ رونے لگے کہا کب دیکھا کہا اس تاریخ کو کہا اسی رات پہلی مرتبہ میں نے مولا حسین کی مجلس پڑھی تھے وہ پہلی رات تھی جب میں نے مسائب پڑھا تو خود مولا حسین مولا عباس سے کہتے ہیں نام لکھ دو کس سے کہتے ہیں مولا عباس اب سمجھ میں آیا صرف مولا علی تک پہنچنے کے وسیلے کا نام عباس نہیں ہے بلکہ مولا حسن مولا حسین ہر امام تک پہنچنے کے وسیلے کا نام عباس ہے بلکہ مولا لکھنٹو